قوم لوت جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا دراصل لوت علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے لہٰذا حضرت لوت کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لوت کے بہت سارے معجزات ہیں آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لوت جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام مبوس فرمائے گئے سدوم کے آس پاس پانچ نہائیت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی ایک لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا یہاں باغات کی کسرت تھی لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی اردون شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی ذرخیص تھا وہاں ترہ ترہ کے اناج پھل میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غزائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محثل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی ابلیس نے کہا میں کل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فیل بد کرنا سکھایا ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی نفسانی خانشات کے لیے مردوں سے بدفیلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا یہاں بہیائی عام ہو گئی تھی حکمرہ، سردار، روسہ، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گئی تھی بھری محفل میں یہ لوگ اس فہاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روز مرہ کے زندگی میں سخت ظالم دھوکے باز اور بد ماملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا بارہاں ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاکو سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیا بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت اہل صدوم کو دن رات واز و نصیحت کیا کرتے لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہٰذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فہاشی اور بدکاری کے باوجود دھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت جبریل، میکائل اور اسرافیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لیا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچے حضرت لوت نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کے لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوہ نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فیلِ بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیبسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اہل سدوم حضرت لوت کے گھر کا دروازہ تڑنے پر بزیت تھے لہذا حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بسارت زائل ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کے پاس بد نیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے بیوی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے بستی کو اپنے پر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھوکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی باریش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابوت کر چکا تھا قوم لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بہریا مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے ماہرین آثار نے دس سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے پتا چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بلکل ختم ہو چکی ہے اس شہر کے راستے اور خندرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روز مر رہ کے معاملات کے کاموں میں مجھول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بط ابھی تک بہر مردار کے پاس موجود ہیں جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فہش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمجنس پرستی بلکل فطرت کے خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیز بولا جب مرد مرد سے بدفیلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لانت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے